دارالخیر فانڈیشن ناظرین کرام ایک بہت ہی اہم اور سلکتا ہوا موضوع لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہو قبر پرستی ایک عظیم جرم ہم اپنے اگر ماحول کا جائزہ لیں گرد و پیش کے ماحول کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کفر و شرک میں مبتلا ہے کہنے کو تو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن صحیح العقیدہ مسلمان کتنے ہیں جو اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں جو توحیدِ علوہیت کو فالو کرتے ہیں اگر دیکھا جائے ایسے مسلمانوں کی تعداد اگر نکالی جائے تو مسلمانوں کی تعداد کافی گھٹ جاتی ہے صرف کلمہ پڑھ لینے سے صحیح معنوں میں بندہ مسلمان نہیں ہوتا ہے ورنہ تو ایمان لانے کے بعد بھی بہت سارے لوگ کفر اور شرک کرتے ہیں یہ اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ بہت سارے لوگ اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد شرک کرتے ہیں خاص طور سے ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش نیپال وغیرہ کا جو معاملہ ہے یہاں کے مسلمانوں کا کہ مسلمان بہت سارے شرک میں مبتلا ہیں بلکہ شرک کی دلدل میں دھستے ہوئے چلے جا رہے ہیں بہت ساری شرکیاں چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں سرے فہرست میں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قبر پرستی پیر پرستی قبر پرستی پھیلی کیسے اس کا آغاز کیسے ہوا میں تھوڑی سی روشنی اس پر ڈالنا چاہتا ہوں صحیح بخاری کے روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عنہ حدیث کے راوی ہیں ود سعا یغوس یعوخ نصر کے بارے میں یہ قوم نوح کے بزرگ لوگ تھے اور جب یہ وفات پا جاتے ہیں ان کے بارے میں صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں اسماع رجال سالحین من قوم نوح یہ قوم نوح کے کچھ بزرگ لوگ تھے پرہیزگار لوگ تھے فلمہ حلقو اوح الشیطان الی قومہم اننسبو الی مجالسہم اللتی کانو اجلسون فیہا انسابا تو شیطان نے ان کی قوم کے پاس یہ وحی بھیجی کہ دیکھو جن مجلسوں میں بیٹھ کر کے یہ تمہارے بزرگ اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے تم وہاں ان کے شٹیچونہ سب کر دو وَسَمْمُوحَ بِأَسْمَائِهِمْ اور انہی کے ناموں سے انہیں منصوب کر دو فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ انہوں نے ایسا ہی کیا لیکن انہوں نے اس کی پوجہ نہیں کی یا اس کی پوجہ شیطان نے ان کی پوجہ کی اس وقت انہیں جو ہے وہ ترغیب نہیں دلائی حَتَّى اِذَا حَلَقَ أُولَائِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ یہاں تک کی جب وہ قوم چلی گئی اور علم اٹھا لیا گیا تب ان کی پوجہ شروع ہو گئی دیکھیں شیطان بڑا ماہر نفسیات ہوتا ہے وہ اشتبہ اشتب گناہوں کی طرف لاتا ہے وہ شرک اور متپرستی کی طرف لاتا ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملا شیطان جو ہے سب سے پہلے کیا کہتا ہے لوگوں سے انہیں یہ سبق یاد دلاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے بزرگ ہیں تو تم ان کا نام لے کر اللہ کی عبادت کرو تم ان کی قبروں کے پاس بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرو میں یہ نہیں کہتا کہ تم ان قبر والوں کی پوجہ کرو جب یہ سبق شیطان انہیں ازبار کرا دیتا ہے یاد کرا دیتا ہے تو پھر یہ تلقین کرتا ہے یہ دیکھو یہ تمہارے بزرگ تھے ان کے تفیل سے ان کے واسطے سے اللہ سے دعا ماغو اب آدمی بزرگوں کے طفیل اور واسطے سے دعا ماغنے لگتا ہے اب جب شیطان اس میں تامیاب ہو جاتا تیسرا سبق یہ پڑھاتا ہے کہ دیکھو تم انی بزرگوں کو پوجھو تو لوگ ان کی پوجا کرنے لگتے ہیں وہاں نظر و نیا چڑھانے لگتے ہیں وہاں چادر مرغے پھول اور بتاشے چڑھانے لگتے ہیں غیر اللہ کے نام کی وہاں قربانیاں ہونے لگتی ہیں اور اس کے بعد شیطان اپنے مقصد میں تامیاب ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے یہاں پہ عرص لگاؤ یہاں پہ بختہ عمارت بناو شاندار مزار بناو اور یہ ساری چیزیں آج ہمارے ملکوں میں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں کس طریقے سے لوگ مسجدوں قبروں پہ مسجدیں بنا رہے ہیں کس طرح لوگ قبروں کو پختہ بنا رہے ہیں قبروں پہ عمارتیں بنا رہے ہیں میں چند حدیثیں اس کے حوالے سے بھی ناظرین کرام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سنن نسائی وغیرہ کی روایتیں حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ وغیرہ نے حبشا کے اندر ایک کنیسہ دیکھا تھا اور اس میں جو تصویریں لگی تھیں تو انہیں بڑا اچھا لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس کا تذکرہ دیا تو کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے اندر کوئی نیک پرہیزگارات بھی مر جاتا تھا تو اس کے قبر پہ مسجد بنا لیتے تھے اور ان کی تصویریں بنا لیتے تھے یہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہت برے لوگ ہوں گے اسی طریقے سے حضرت عائشہ کی روایت ہے سنن نسائی وغیرہ کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا آپ چادر کو کبھی موہ پہ ڈالتے کبھی پھیکتے پریشانی میں متعلق تھے اسی وقت آپ نے یہ فرمایا دیکھئے آخری وقت تھے اور اللہ کے رسول لعنت بھیجنے یہود و نصارہ پر لعنت اللہ علیہ و نصارہ اتخذ قبور انبیائهم مساجدہ کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجد بنا لی ہے آج ہمارے وہاں دیکھ لیجئے قبرستانوں میں لوگ مسجدیں بنا رہے ہیں قبروں کو پختہ بنا رہے ہیں جبکہ قبر کچھی ہونی چاہیے یہ شریعت کہتی ہے اور سنت کے مطابق زمین سے زیادہ سے زیادہ ایک بالشت اوچھی ہونی چاہیے اسی لئے آپ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبر کی چونہ کاری نہ کی جائے قبر پر عمارت نہ بنائی جائے اور قبر پر بیٹھا نہ جائے قبر پر آدمی سستانے کے لیے بھی نہ بیٹھے اور اسی طرح مجاور بن کے بھی نہ بیٹھے اور ایک روایت میں ہے اس پہ قطبے نہ لگائے جائیں لکھے نہ جائیں آج کسی بھی قبرستان کا آپ جائزہ لے لیجئے کہ سراسر سنت کی مخالفت ہو رہی ہے نہ جانے کتنی صحیح حدیثوں کا خون کیا جا رہا ہے لوگ قبروں کو پختہ بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں قبروں پہ قطبے لگاتے ہیں اور اچھی امارتیں بن رہی ہیں اور قبروں پر قبروں کے آس پاس مسجدیں بنائی جا رہی ہیں یہاں سے شرک اور بد پرستی کا دروازہ کھلتا ہے اب اگر پیر پرستی سے روکا جائے قبر پرستی سے روکا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ جس شرک سے روکا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی بت نہ پوجھے ہم بت تو نہیں پوجھ رہے ہم پیر صاحب کو پوجھ رہے ہم قبر کو پوجھ رہے ہیں ناظرین کرام آدمی کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کرے گا وہ شرک میں داخل ہے چاہے وہ شجر پوجھے حجر پوجھے قبر پوجھے نبی پوجھے ولی پوجھے فرشتوں کو پوجھے جلنات کو پوجھے پتھروں کو پوجھے دیوی دوتاؤں کو پوجھے یہ ساری چیزیں شرک ہیں ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ جس کی پرستش کی جائے وہ تاغوت کے خکم میں ہے اور تاغوت کا انکار کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا اسی لئے کہا گیا کہ جو تاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ کا پر ایمان رکھے گا اس نے گویا کہ مضبوط کڑے کو مضبوط دستے کو تھام لیا تو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ ہم تاغوت کا انکار نہ کریں اور اللہ واحد پر صحیحانوں میں ہمارا ایمان نہ ہو تو شرک اور بدپرستی سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اس سے ہمارے سارے آمال اقارت ہو جائیں گے اور اللہ جللہ شان ہو قیامت کے دن اسے لوگوں کو جہنم رسید فرمائے گا اس لئے کہ قبر پرستی یہ بہت عظیم جرم ہے اور یہ معاشرے کا ایک ناسور بن چکا ہے اس لئے ضرورت ہے کہ اس کے خلاف آوازیں اٹھائی جائیں اور مسلمانوں تک اس آواز کو اس میسج کو پہنچایا جائے اللہ کی وحدانیت کا توحید ربوبیت توحید علوحیت کا توحید اسماع و صفات کا صحیحانوں میں لوگوں کو درس دیا جائے اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں توفیق نائد فرمائے کہ ہم صحیحانوں میں توحید پر قائم و دائم رہیں شرک سے کفر سے بداتوں سے اپنے دامن کو بچائیں آمین و ما توفیقی اللہ باللہ وصل اللہ علیہ نبینا محمد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ